السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ بدرانم چمپانی کب پڑھے گا اس کے بعد حضرت والا کا خطاب سننا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت کی اجازت لیتے ہوئے صدر جلاس کی اجازت لیتے ہوئے نات پاک سے قبل چار مصر پڑھتا ہوں سمات فرمائے حضرت پڑھے اللہم صلی علیہ وسلم محمد مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تحب و ترزا کہ صحابہ کی ترہی میں داد ہوگی آسیمانوں سے صحابہ کی ترہی میں داد ہوگی آسیمانوں سے رسول اللہ کی پاک کی زدہ منی سے لپٹی جاؤ اگلے شعر پر تباہم لوگوں کی دعائے چاہتا ہوں کہ ترہ کی چاہتے ہو تمہیں ترہ کی چاہتے ہو تم اگر اپنی مسلمانوں تو فر لا زمہ چودہ سو برس پیچھے پلٹ جاؤ تو فر لا زمہ چودہ سو برس پیچھے پلٹ جاؤ صحابہ کی ترہی میں داد ہوگی آسیمانوں سے آئیے زیادہ وقت میں لیتے ہوئے نات پاک کا ایک مطلع دو تین شر پڑتا ہوں اس کے بعد حضرت اوالہ کو دعوت دوں گے انشاءاللہ سمات فرمائے اس لئے سے بیداری چاہتا ہوں تمام لوگوں دعائے چاہتا ہوں ڈاکٹر آمیر صاحب سمات فرمائے آپ کے فلی ورہ آپ نور لہودہ آپ کے جائے سر تبا کسی کا نہیں آپ محبوب رب آپ شاہِ عرب آپ محبوب رب آپ شاہِ عرب آپ کے جائے سا خطبہ کسی کا نہیں اور بند یہاں سے دیکھیں اس لئے سے بیداری چاہتا ہوں سمات فرمائے مولانا انام اللہ صاحب جو لوگ بھی دوانزہ چند نواز سکتے ہیں شیر پر کہ مسلحت بنی کہ قدرت کا طالع بھی ہے غار کے مہے پہ مکیڑی کا جالا بھی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ پچھلی بار جو آپ کے محبتیں ملی تھی اس بار بھی محبتیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں ایک بار کہیں میں چل کر کے سبحان اللہ کہ مسلحت بنی کے قدرت کا طالع بھی ہے غار کے مہے پہ مکیڑی کا جالا بھی ہے ساتھ بھو بکر اللہ والا بھی ہے دل میں عشقِ نبی کا اجالا بھی ہے سور کے قارے میں ناہگ کالا بھی ہے جن میں صدیق نے پاہو ڈالا بھی ہے ساپ ڈسی تھا رہا وہ ڈٹے رہی گئے ساپ ڈسی تھا رہا وہ ڈٹے رہی گئے عشقِ ایسا نیراحالہ کسی کا نہیں آپ مغبوب رب آپ شاہِ عرب آپ کے جیسا خطبہ کسی کا نہیں علے کے گھتری وہ بڑیا پریشان تھی ہمارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس واقعہ کو ذہن میں رکھا اور یہ شرط بات فرمائے کہ لے کے گھتری وہ بڑیا پریشان تھی جس نے پہنچا دیا اس سے انجان تھی بولی بیٹا مجھے نام اپنا بتا اور یہ دیکھ کر کہ جانا تو اپنا پتا اور یہ دیکھ کر کہ جانا تو اپنا پتا کہ بولے سنی جسے سے ڈر کر کے بھاگی ہے تو اب وہی ہے محمد تیرے روبرو بولی مت دیر کر جلد کلمہ پڑھا ایسا کی ریدار آلہ کسی کا نہیں ایسا کی ریدار آلہ کسی کا نہیں آپ مہبوب رب آپ شاہِ عرب آپ کے جیسے خطبہ کسی کا نہیں اور اس کلام کا آخری شنر پڑھتا ہوں اس کے بعد میں اپنے جگہ لوں گا کہ چور گوستے میں تھی کفر تھا عرش پر ننگی تلیواری لے کر کے خوف و خطر چور گوستے میں تھی کفر تھا عرش پر ننگی تلیواری لے کر کے خوف و خطر قتل کرنے کو آئے تھی حضرت عمر جب پڑی ہے میرے مصطفی کی نظر جب پڑی ہے میرے مصطفی کی نظر پہل تلیوار حضرت عمر پھیک کر رکھ دیا گردن کفر کی کاٹ کر اب تو کلمہ پڑھا اب تو کلمہ پڑھا دیجئے نہ مجھے اب تو کلمہ پڑھا دیجئے نہ مجھے آپ کے جائے سچ ہیرا کسی کا نہیں آپ کے جائے سچ ہیرا کسی کا نہیں آپ کے فلی ورہ آپ نور لے غدا آپ کے جائے سا رتبہ کسی کا نہیں آپ مغیبو برب آپ شاہِ عرب آپ کے جائے سا خطبہ کسی کا نہیں اسلام اللہ ماشا